دوستو سواگت ہے آپ کا KDB لائب میں دوستو آج ہو چکا ہے 20 فروری 2023 تو آج کی پورے بحار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں پورے بحار کی ٹاپ نیوز دوستو اس ویڈیو میں آگے بیچ بیچ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا جہاں کل کی ویڈیو میں جنہوں نے بھی کمنٹ کیا تھا ان سبی کے سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دیے دینے کی کوشش کریں گے جہاں آج کی خبر میں تو ایسے میں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا جواب کل کی ویڈیو میں کل کی خبر میں دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور جو بھی بھائی کل سوال پوچھتے ہیں ان سوالوں کا جواب آج دیں گے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں پورے بحار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بحار ریجن میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بحار کے کئی جیلوں کے لوگ اب ایرٹل کے فائب جی کی سویدہ کا فائدہ اٹھا پائیں گے جہاں ایرٹل نے بیگو سرائے کٹھیار کسن گنج پورنیا گوپال گنج بار بحار شریف بیہٹا نوادہ اور سونپور میں اپنی آتے دھنک فائب جی سیواؤں کے شروع کرنے کی گھوستنا کی ہے ایرٹل کی فائب جی سیوائیں پہلے سے ہی مجھے پرپور بود گیا بھاگلپور اور پٹنا میں اپلبد ہے جہاں کمپنی کے انصار کمپنی اپنے نیٹوک کا نرمان اور رول آؤٹ پورا کر رہی ہے جہاں ایرٹل فائب جی پلس سوائیں چرانبز طریقے سے گھرہکوں کے لئے اپلبد ہوگی خائب جی سکچم دیوائز والے گھرہک بینا کسی اترکت سلک کے تیج ایرٹل فائب جی پلس نیٹوک کا اپیوگ تب تک کر سکتے ہیں جب تک کی رول آؤٹ ادھیک ویا پک نہ ہو جائے کمپنی آنے والے سمیے میں ان سہروں میں کئی ان اصطانوں پر اپنی سوائیں اپلبد کرا کر کے اپنے نیٹوک کا وستار کرے گی کمپنی کے سی او انوپم اروڑا نے کہا کہ مجھے پر پور بود گیا بھاگلپور اور پتنا کے بعد اب بیگو سرائے کٹھیہار کسن گنج پرنیا گوپال گنج بار بیہار صریف بیہٹا نوادہ اور سونپور میں ایرٹل فائب جی پلس کے لانچ کی حسنا کرتے ہوئے مجھے بہت خوصی ہو رہی ہے ان چودے سہروں میں ایرٹل کے گھرک اب موجودہ فورجی سپیڈ سے بیس سے تیس گناہ ادھیک تک کی گتی کے ساتھ ایک الٹرا فاسٹ نیٹو کا اپیوک کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ پورنیا میں پچیس فروری کو مہا گڈبنن کی اور سپرستاوی تریلی کی سفلتا کے لئے کانگریس نے اپنے اصطر سے پڑے چھکوں کو نیوک تکی ہے جب بیہار کانگریس ادھیکش ڈاکٹرز اخیلیس پرساد سنگھ کی پہل اور پھر نردیس کے بعد پورنیا اور کوسی پرمنڈل کے دو پڑے چھک سمیت سات جلوں میں جلہ پڑے چھک نیوک تکیے گئے ہیں جب پردیس کانگریس کے پورو مہا سچی بھی کیسر علی خان اور پھر پردیس یوا کانگریس کے پورو ادھیکش لرن یادب کو پورنیا کٹھیار کسنگج ارڑیا مدیپورا سہرسا اور سپول سمیت سات جلوں کے لئے پردیس پڑا چھک نیوکت گیا ہے دونوں نیتہ ریلی کی سفلتہ کے لئے اب اسے سنگھیا جھٹانے کے ساتھ بیٹھے کو کا آئی اوزن ایونگتی ویدیوں کے سنچالن رکھے گی ریلی میں زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں لوگوں کو سامل کرنے کی جمعہ داری بھی ان دونوں نیتاؤں کی ہوگی دوستو بات کریں گے کہ بیہار کی راج نیتی تو جگ جاہر ہے جہاں آپ بھی بیہار کی راج نیتی سے اچھی طریقے سے واقف ہیں جہاں نیتیس کی پارٹی جیڈیو اور لالو کی پارٹی آر جیڈی جب سے ایک ہوئی ہے تب سے لے کر کہ اب تک بیہار کی راج نیتی سیاست پر کسی کی نظر سی لگ گئی ہے جہاں سی ایم نیتیس کمار لگاتار بی جی پی کو ہرانے کی کوسس کر رہے ہیں سنیوار کو سی ایم نیتیس کمار کے بیان پر کیندر منطری گری راج سنگھ نے پلٹوار کیا ہے گری راج سنگھ نے پرانے اتحاس کو کڑیت تہوے انہیں راج نیتی کا مہتوکانچک قرار دے دیا ہے گری راج سنگھ نے کہا کہ من میں پردان منطری بننے کیلئے لڈو فوڈ رہے ہیں جو نیتیس کمار سترے سال میں بیہار میں وکاس نہیں کر پائے جو نیتیس کمار کبھی اپنی راج نیتی کا ویسوس نیتا نہیں بنا پائے وہ نیتیس کمار آج دیس میں بیپکچی ایکتا کی قواعد کر رہے ہیں یہ بیپکچی ایکتا نہیں ہیں ہمیں دوار بنا دیں اور نیتیس کے من میں تھا کہ کیسی آر انہیں پردان منطری بنا دیں یہ لالو جی کے ساتھ کونگریس سے بھی مل چکے ہیں لیکن انہیں نیراشاہی ہاتھ آئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج نیتی میں ہاتھ آج مانے آئے پرسانت کی سورنے راج جمعہ چل رہی جاتے گتر جنگن نہ کھولے کر کے بڑی بات کہتی ہے انہوں نے کہا کہ جاتی وات کو براوہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کا کوئی ادیس سے نہیں ہے اور پھر براہمن جاتے سے آنے والے پرسانت کی سورنے آر جری کی بھی آلوشنہ کی ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ آر جری سرکار میں تھی تب بیہار میں قانون اور پر بیوستہ خراب تھی پرسانت کی سورن کا اس سارا سارن کی گھٹنا کی اور لگ رہا تھا جہاں ایک او بی سی یادب نیتا پر دو راج پتیوں کو پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالنے کا آروپ ہے حالانکہ ادھیکاریوں نے معاملے میں جاتی کے انگل سے انکار کیا ہے پورے بیہار میں پدی آترہ پر نکلے پرسانت کی سورنے جیسے کہ یہ کہا کہ آر جری کی طرف سے جواب آ گیا ہے پارٹی کے مدیپورا بیدھائک اور پھر سکچھا منتری چند سکھر نے بینا کسی نام لیے کہا کہ ہم اکلی ہوئے ہیں جو اب اپنا انگوٹھا نہیں دیتے ہیں اب ضرورت پڑھنے پر ہم دوسرے کے انگوٹھا کاٹ لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے گوپالگنج کی چناوے جیل میں ایک حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک قیدی نے پکڑے جانے کے ڈر سے موبائل کو نگل لیا جہاں موبائل فون کو ہی نگل لیا پیٹ میں بھینکر درد ہونے پر اسے گوپالگنج صدر اسپطال کے امرجنسی واد میں بھرتی کرائے گیا جب ڈاکٹروں نے اس کی جاج کی تب اس کے پیٹ سے ایک موبائل فون نکلا ملی جانگر کے مطابق گوپالگنج کی چناوے کی جیل میں بند ایک قیدی کو پیٹ میں درد ہوا جیل پرساسن نے قیدی کو علاج کے لیے صدر اسپطال میں پہنچایا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ قیدی کی ایک سرے جانچ میں موبائل جیسا آکار کا کچھ سامان دکھا ہے جس کے بعد سب ہی حیران ہو گئے صدر اسپطال کے اپادک سے ڈاکٹر ساسی رنجن پرساد نے بتایا ہے کہ قیدی کے آپریشن کے لیے میڈیکل بورڈ کا گٹھن کیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کے انصار قیدی کو بہتر علاج کے لیے پی ایم سی ایچے پٹنا ریفر کر دیا جائے گا وہیں قیدی کے پیٹ میں موبائل ملنے سے جیل کی سرکچہ ببستہ پر سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آخر جیل کے اندر موبائل فون کیسے پہنچا یہ اپنے آپ میں برا سوال ہے آپ کو بتا دوں کہ قیدی کا نام قیسر علی ہے جو نگر تھانے شیطر کے اندروا رفیق گاؤں نباسی بابو جان میاں کا پتر بتایا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ستر جنوری 2020 کو نگر تھانے کی پولیس حجیہ پر گاؤں کے پاس سے اس میں ایک کے ساتھ گرفتار کیا تھا اس کے بعد بھی قیسر علی جیل جا چکا تھا جب وہیں جیل میں اس طرح کا معاملہ سامنے آیا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سرکار نے آغامی مہینے منائے جانے بیہار دیوست سمہاروں کو لے کر کے بچوں کو بڑی خوز قبری دی ہے جب بیہار سرکار کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بیہار دیوست کے افسر پر اس سال بچے تین دنوں تک پردیس کے مہتپورن پریٹک اسٹھالوں کی فیری سیر کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ پٹنا کے سینما گھروں میں چنندہ فلمیں بھی فیری میں دیکھ سکتے ہیں دراصل بیہار میوزیم کے مہا ندرسک انجنی کمار سنگھ کی ادخشتہ میں ہوئی بیٹھک میں یہ نرن لیا گیا ہے کہ بیہار دیوست کا آئیوزن بائیس تیس اور چوبیس مارچ کو پورے بیہار میں آئیوزت کیا جائے گا اس سال یہ یوہ سکتی بیہار کے پرگتے تیم پر آئیوزت کیا جائے گا آپ کو بتا دو کہ بیہار میں ہر سال بائیس مارچ کو بیہار دیوست منایا جاتا ہے اسی دن بنگال سے الگ ہو کر کہ انیس سو بارے میں بیہار راججکہ گٹھن ہوا تھا جہاں اس سال بیہار دیوست کے افسر پر تین دن کا آئیوزن ہوگا یعنی کہ بائیس تیس اور چوبیس مارچ کو دوستو بات کرتے ہیں کہ کیندری کی موڈی سرکار دیس بھر میں کسانوں کے لیے کئی ترقی کی لاپکاری یوزنہ چلا رہی ہے جہاں جس سے کسانوں کی آئیدو گناہ کیا جا سکتی ہے انہی میں سے ایک یوزنہ ہے پردان منتر کسان سمانیدو یوزنہ پردان منتر کسان سمانیدو یوزنہ کی اب تک بارے قسط کسانوں کے خاتے میں پہنچ چکی ہے کسانوں کو اب تیرے وی قسط کا بے سابڑی سے انتظار ہے جب لوگ تیرے وی قسط سے جلی ہوئی اپ ڈیٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر تیرے وی قسط کب آئے گی تو اس کے لئے آپ کو بتا دوں کہ پردان منتری کسام سمانے دی یعوزنہ کی تیرے وی قیسٹ ہولی سے پہلے کسانوں کے خاتے میں آنے کی امید ہے جب کے اندر سرکار جل ہی تیرے وی قیسٹ کو جاری کرنے پر ویچار بنا رہی ہے اس یعوزنہ کی صروعات 24 فروری 2019 کو ہوئی تھی یعنی کہ 24 فروری 2023 کو اس یعوزنہ کے چار سال پورے ہونے جا رہے ہیں امید ہے کہ سرکار اس دن خاتے میں دھن راستی ٹرانسپر کر سکتی ہے دن تیرے وی قیسٹ کا پیسہ کسانوں کے خاتے میں آ جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ آج کے سمعے میں بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بجرگ بھی اپنا زیادہ سمعے موبائل پر دے رہے ہیں جن لوگ دفتر میں کام کر کے گھر آنے کے بعد گھنٹوں موبائل میں جمع رہتے ہیں ایسے میں گھنٹوں اسکرین دیکھنے کی وجہ سے آنکھیں تھک جاتی ہیں لگتار ایسا کرنے پر آنکھوں میں کمجوری سے لے کر کہ روشنی پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے ایسے میں کئی بار لکچن پہچان نہ آنے پر یہ گھا تک ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر روشنی آنکھوں کی روشنی کم ہونے کا لکچن کیا ہے جہاں اس کا تو کچھ لکچن تو ہوگا نا جیسے آپ کو پتا چلے کہ نہیں آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے بات کرتے ہیں کہ گھنٹوں موبائل یا پھر لیپ ٹوپ دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں خزلی کی سمسیاں ہونے لگتی ہے جہاں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ آنکھوں کی روشنی کم ہونے کا ایک لکچن ہے جہاں ایسا ہونے پر ترنت آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں جہاں ساتھ ہی آنکھوں کو تھنڈی پانی کے چھیتے مار کر کے اچھے سے دھوئے لیں جہاں اس سے آرام ملتا ہے موبائل سے لے کر پڑھتے لکھتے یا پھر کسی بھی چیز پر نظروں کے ٹکانے پر آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے ایسا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی آنکھیں کمجور ہو رہی ہیں جہاں آنکھوں کی روشنی پر بھاوت ہو رہی ہے ایسے میں آئر ویڈک آئی ڈروپ لینے کی ضرورت ہے ایسا ہونے پر ترنت ڈاکٹر سے پرامس آپ لے سکتے ہیں آنکھوں کے کونوں پر للی ماں پر جاتی ہے جہاں یہ دھیرے دھیرے آنکھوں کی اور بڑھنے لگتی ہے جہاں اس کا سیدھا سمد آنکھوں کی کمجوری پر سے ہوتا ہے یہ سیدھے طور پر روشنی کو پرباوت کرتا ہے اگر صبح اٹھنے پر دھوند لا دکھائے دیتا ہے تو پھر اسے ہلکے میں نہ لے یہ آئی ویزن کی سمسیہ ہو سکتی ہے جو سمیں کے ساتھ تیجی سے بڑھتی ہے دوستو اب وقت ہو چلا ہے آپ کے سوالوں کے جواب کا تو سوال لیتے ہیں سب سے پہلے سوال ہے میں سنتوز کمار مہدہ سپول سے سر ٹی ٹی کا ریزلٹ کب تک آئے گا تو آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹی ٹی کا ریزلٹ اب تک کوئی بھی اس کو اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے لیکن ہاں یہ مطلب کچھ دن پہلے کسی نیتا نے جو بیہار سرکار کی کوئی نیتا ہے اچھا خصب رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت جلد ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا لیکن اب تک کوئی ٹھوز اس کا پڑی نام سامنے نہیں آیا ہے ٹھوز جانگڑی سامنے نہیں آیا ہے اس کے بعد اگلا کمیٹ لیتے ہیں یہ لگتے ہیں کہ میرا نام للیتا دیوی ہے میں دو بار راشن کارٹ کے لیے اپلائی کیا لیکن گھڑی پڑیوار کو نکال کے لیے نہیں بنتا ہے میں ٹوٹل نو پڑیوار ہیں بہت گیا جلہ بیہار سے ہوں اگر آپ آپ کے لیے راشن کارٹ بنائے جاتا ہے اگر آپ گریب ہیں تو آپ کے لیے ہی راشن کارٹ بنائے جاتا ہے امیریو کے لیے نہیں اگر آپ کا راشن کارٹ نہیں بنتا ہے تو آپ ایک بار آپ بلوک جائیے بلوک میں رٹی پیس کانٹر میں جائیے وہاں جا کر کہ آپ خود بھولیے کی گری پڑیوار سے ہیں اگر نہیں مانتے تو آپ ویڈیفیقیشن کر سکتے ہیں جا کر کہ میرے گھر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ میرا راشن کار بنائیے گا تو جا کر کہ آپ کا راشن کار بن جائے گا ٹھیک آپ پہلے آویدن دیں گے اس آویدن میں لکھ لیں گے سارا چیز آویدن دیکھ کے آ جائیں گے اس کے بعد آپ کا راشن کار بنا دیا جائے گا اس کے بعد اگلا کمنٹ لیتے ہیں یہ لکھتے ہیں جیاوات دین سیخ جی یہ لکھتے ہیں کہ گنیب صاحب پولیس کا ویکنسی ریجسٹریشن کب آئے گا تو بھائی جی اب اس کا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا آپ کو بتا دیا جائے گا اس کے بعد اگلا کمنٹ لیتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ محمد ناجم جی یہ لکھتے ہیں کہ فردوز بھائی میرا کوچنگ کا پرچار پرسار کر دیجئے یہ کلاس یہاں پر کلاس 8 سے 12 تک سائنس کی پرائے کی جاتی ہے اردیا ڈسٹک اردیا کورسا کارٹا روڈ پتنگا پلاسی میں ہے تو اگر آپ پرچار کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں نمبر دیا گیا ہے اسی ویڈیو میں آپ دیکھے گا وہاں پر نمبر دکھ رہا ہوگا بگیاپن کے لئے سمپرکڑے لکھا ہوا ہے اس نمبر پر سمپرکڑے اور ہماری ٹیم سے بات کرے اس کے بعد اگلا کمنٹ لیتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ سر ہمارے بھلیج میں پڑے پرائیمری اردو اسکول ہے جس میں تین ٹیچر ہے جہاں سوے سے دوپر تک کچین کی یہاں پر رہتے ہیں کچین کی یہاں پر مطلب کچین میں رہتے ہیں کیا کھانا نہ بناتے ہیں اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک ٹیچر صرف پڑھاتے ہیں تو سر آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ ٹیچروں کو کھانا بنانے کا کسی آورڈر نہیں ہے کھانا بنانے کے لئے الگ سے میس کو رکھنے کا پردھان ہے بیہر سرکار کی طرف سے اور جو بھی یہ کر رہا ہے گلت کر رہا ہے ان کو جا کر کے آپ بولیے گا دوستو سوالوں کے جواب کا سلسلہ یہیں پر روک دیتے ہیں اور جو بھی سوال رہ گیا ہے آگے اسی ویڈیو میں قبر کیا جائے گا آپ ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیں اور آپ کا سوالوں کا جواب دیا جائے گا اگر آپ سوال نہیں بھی کیے ہیں تو بھی آپ دیکھئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سوال ہو جو آپ سے جریع ہوئی ہو آپ کے کام سے جریع ہوئی ہو تو آپ کو ان سوالوں کا جواب مل جائے گا اور آگے بھی جن کا سوال کا جواب نہیں دیا گیا ہے وہ دیا جائے گا اور آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم سے کل آپ کے سوال کا جواب دینے کی پڑی پڑی کوشش کریں گے تو چلیں ٹیلی نیوز کی اور دوستو بات کرتے ہیں کہ جیدیوں میں باغی تیور اپنا کر کے اس سوال کا جواب آج یعنی بیس فروری کو ملنے کی پوری امید ہے کیونکہ اپندر کو سوال اسی دن آج کے دن پٹنا میں اپنا شکتی پردشن کرنے جا رہی ہے جیہاں جدیو کو بچانا ہے یہ آوان کر کے جیدیو نیتا اور پھر کارکرتاؤں سے اپندر کو سوال نے آگرہ کیا ہے کہ انیس اور بیس فروری کو پٹنا کے سنہا لیبرڈی میں پدھاریں اور جیدیو پر جو سنکٹ ہے اس سے کیسے نجات دلائے جا سکے اسے لے کر کے چندن کرنے کے ساتھ ساتھ آگے کی رہنیتی بھی بنانے کا فیصلہ لیں جاہر ہے اپندر کو سوال کا یہی نجات دلنے جیدیو میں ان کے بھویسے کو لے کر کے سوال خرے کر چکا ہے اور خبر ہے کہ بیس فروری کے کارکرتاؤں میں اپندر کو سوال ایک طرف جہاں اپنے اگلے راز دن تک قدم کی گھوست نہ کر سکتے ہیں تو پھر دوسری طرف جیدیو بھی اپندر کو سوال کے اسی فیصلے پر کارروائی کرنے کا پورا پلان بنا چکا ہے دراصل اپندر کو سوال جدیو کو بچانا ہے اس بات کا لگتار آون کر رہے ہیں حالانکہ اسی کے بہانے ہوئے نیتیس کمار پر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ نیتیس کمار تجسوی عدب کو کورسی سوپنے کی ڈیل کر چکے ہیں نیتیس کمار پر نشانہ ساتھ کر کے جیدیو میں لب کس راج دیتی اور پھر آتی پچھرا نیتا ہوں اور پھر کارے کرتا ہوں کو یہ میسیج دینے کی کوشش کو سوال لگے ہوئے ہیں کہ جس راجت کے خلاف نیتیس کمار اور جیدیو نے لرائے لڑی تھی اسی راجت کو نیتیس کمار کورسی کیسے سوپ سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کو کیندرے سے وسیس راجہ کا درجہ نہیں ملے گا جہاں کیندرے ویتے منطری نیتیس کمار نے یہ اسپسٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب کسی بھی راجت کو وسیس راجت کا درجہ نہیں ملے گا اس کے بعد بی جی پی نے آر جلی سپیمہ لالو پر ساتھ یادب اور پھر مکہ منطری نیتیس کمار پر نشانہ سادھا ہے جہاں پورو ڈیپٹی سی ایم سوصل کمار موڈی نے ویتے منطری کی باتوں کا سمرتن کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب لالو اور نیتیس کیندرے میں طاقتور منطری تھی تب بیہار کو وسیس راجت کا درجہ کیوں نہیں دلایا گیا جہاں کیندرے ویتے منطری نیرملا سترہ منہ سکروار کو اوڈی شاہ کی بھوینے شور میں میڈیا سے باچت کرنے کی دوران کہا ہے کہ اب کسی بھی راجت کی وسیس راجت کی درجہ مانگ پر ویچار نہیں کرے گا جہاں انہوں نے کہا کہ یہ ویتے آئیو کی راہ ہے آپ کو بتا دوں کہ بیہار اور پھر اوڈی شاہ جیسے راجت کی عورت سے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں پچھلے دنوں اسلیل گانہ بجانے کو لے کر کے پولیس مخیالے کے طرف آدیس جاری کر دیا ہے اس میں سیدھے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ راجت کے اندر ہولی یا پھر سیبراتری کے پرب پر کہیں بھی کسی بھی ترقی کے اسلیل گانے بجائے گئے یا پھر گائے جانے پر کٹھور کارروے کے آدیس پارت کر دیا گیا تھا جس کے بعد اب اسی آدیس کے اوہلنا کو لے کر کے مکہ منترین نتوس کمار کے گریے جلے نالندہ میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں مہا سبراتری کے دوران اسلیل گانے بجائے جہاں مہا سبراتری کے دوران اسلیل گانے بجانے سے منع کرنے پر لاتھی ڈنڈے سے پٹائی کر ڈالی ملے جان کرے کے اندوسار نالندہ جلے کے بیہار تھانہ علاقے نٹکپورا گاؤں کے مہا سبراتری کے موقع پر ایک مندر میں اسلیل گانے بجائے جا رہا تھا اسی کو لے کر کے پروس میں رہنے والے ایک پڑیوار نے مندر پروندن میں سے جلے لوگوں سے ایسا کرنے سے منع کر دیا یعنی کہ ان لوگوں نے اصلیل گانہ بجانے سے منع کیا جس کے بعد مندر میں موجود لوگ دورا اس پڑیوار کے چار لوگوں کی بری طریقے سے لاتھی ڈنڈے سے پٹائے کر ڈالی جیسے یہ لوگ بری طریقے سے جخمی ہو گئے جہاں وہیں اس گھٹنا میں جخمی لوگوں کی پہچان راہل مسکان کماری پچی کماری انسو کماری کے روپ میں ہوئی ہے ان لوگوں کو علاج کے لیے بیہار صریف صدر اسپطال لائے گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار پڑیوار نے بیبھاگ راجے کے یعنی کہ بیہار کے بیبن سہروں اور پھر قصبوں میں اسی نئے مارگوں پر اب بسوں کا پڑی چالن کرنے جاری ہے ان بسوں کے پڑی چالن کے بعد لوگوں کے لیے آوگمن آسان ہو جائے گا جہاں راجے پڑیوار نگم کی اور سے اس کے لیے پڑیوار نے بیبھاگ کو پرستاوید بھیج دیا گیا ہے یہ بسیں تیہ مارگ پر چلے گی جس کے پڑی چالن کے لیے پرمیٹ جاری کر دیا جائے گا جہاں راجے سرکار دورہ یہ اندرنے لوگوں کی سویدہ اور پھر جلوں کی مانگوں کو لے کر کے شروع کر دی جاری ہے جب بیہار راجہ پڑیوار نگم بسوں کی سنکھیاں برانے کے ساتھ ساتھ نئے مارگوں پر پڑی چالن شروع کر رہا ہے اس کے لیے نئے نیموں کا نردھارن کر کے حدیث سوچنا جاری کر دی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پرس میں رکھے کٹے پھٹے نوٹ نہیں چلنے سے ہر آدمی کو سوپنگ کے دوران پڑیشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر دکاندار ایسے نوٹوں کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں ویسے خراب نوٹ بینکوں میں بدلے جاتے ہیں لیکن جانگاری کے ابحاؤں میں کچھ لوگ بینک نہیں جا کر کے باجاروں میں بیٹھے دلالوں سے نوٹ بدل لیتے ہیں حالانکہ اس کے عوض میں دلال انہیں کم پیسے دیتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کٹے پھٹے پرانے نوٹ ہیں تو پھر آپ آسانی سے انہیں بینک میں جا کر کے بدل سکتے ہیں جہاں ریزرف بینک آف انڈیا کی گائیڈ لینس کے انصار اگر کوئی بینک ایسا کرنے سے منع کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے بینک دوارہ کٹے پھٹے نوٹ نہیں بدلنے کی استطیق میں گرہاک آر بی آئی کی عدی کارک ویب سائٹ پر اس کی آول لینس سکایت کر سکتے ہیں ریزرف بینک کے سرکولر کے انصار کٹے پھٹے نوٹ بدلنے کیلئے بھی ایک تیسیما ہوتی ہے ایک ویقتی ایک بار میں عدیق تم بیس نوٹ بدل سکتا ہے لیکن ان کی کل قیمت پانچ ہزار روپے سے بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے جہاں وہی بری طریقے سے جل چکے کٹے پھٹے نوٹوں کو بینک میں نہیں بدلا جا سکتا ہے جہاں کیونکہ یہ صرف آر بی آئی کے ایشیو آفیس میں ہی جمع کیا جا سکتا ہے جہاں کٹے پھٹے نوٹ کو بدلنے پر اس کے کتنے پیسے ملیں گے اب آپ کا سوال ہوگا کہ کٹے پھٹے نوٹ کو بدلنے پر اس کے کتنے پیسے ملیں گے تو اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ نوٹ کتنا پھٹا ہوا ہے دوہجار روپے کے نوٹ کا اٹھاسی ورگ سنٹیومیٹر حصہ ہونے پر پوری قیمت ملے گی وہی چوالیس ورگ سنٹیومیٹر حصہ ہونے پر آدھی رقم دی جائے گی اسی طریقے سے اگر دو سو روپے کے پھٹے نوٹ کا اٹھاتر ورگ سنٹیومیٹر حصہ سرکشت ہے تو پھر پورا پیسہ ملے گا لیکن 49 ورگ سنٹیومیٹر پر آدھا پیسہ ملے گا آر بی ایک کا کہنا ہے کہ پرانے اور پھٹے نوٹ آسانی سے بدلے جا سکتے ہیں اور اس کے لئے بینک آپ سے کوئی بھی سلک نہیں وہ سلتا ہے لیکن اگر نوٹ بڑی طریقے سے جلا ہوا ہے یا پھر اس کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں تو پھر ایسی پرستیتی میں نوٹ کو نہیں بدل جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں جیوکا دیدیوں پر جنسنگیاں نیانترن کی جمعیداری دی گئی ہے جیوکا دیدی اب محلاؤں کو پریوار نیوزن کے لئے پریڈت کرے گی جب پرائیوگو کے طور پر اس کی شروعات پانچ جلوں سے ہوگی جہاں اگلے وطے ورس میں اس کا وستار بانکی تہتیس جلوں میں ہوگا جیوکا اور پھر سواستو بیہار کے بیچے جلد ہی اس بات کوئی لکھر کے سمجھوتا پتر پر ہستاکچر ہوگا جب برتی جنسنگیاں پر نیانترن کے لئے بیہار میں پریوار نیوزن کے لئے محلاؤں کو ابھی اے اینم اور پھر آشا پریڈت کرے گی چونکہ جیوکا دیدی کی پہنچ پورے بیہار میں ہے جہاں سماج کے کئی چھتر میں جیوکا دیدی کام کر رہی ہے اس قرآن سواستو بیہار نے تیئے کیا ہے کہ ان کی سیوہ پریوار نیوزن کے لئے بھی لی جائے جب پریوک کے طور پر ارنگ آباد جہان آباد سیخ پورا لخے سرائے اور سی بھڑ کے دو دو پرکھنڈوں میں ابھی جیوکا دیدی سے سیوہ لی جا رہی ہے اس کا پرینام سکارات مکایا ہے اس لئے اب تیئے کیا گیا ہے کہ ان پانچوں جیلوں کی سب پرکھنڈوں میں جیوکا دیدی کی ساہیتہ لی جائے ان پانچوں جیلوں میں سفلتہ ملنے پر راج کے قریب تیتیس جیلوں میں بھی یہ بیوستہ لاغو ہو دوستو بات کرتے ہیں کہ عام چنوہ دوہزار چوبیس یعنی کہ لوگ سبہ چنوہ دوہزار چوبیس کم سے کم دو معاملوں میں اتحاس کے پنوں میں درج ہونے کے لئے تیار ہیں پہلا یدی بی جی پی کی اگوائی والی ین ڈی اے دوبارہ ستہ میں آنے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر جوال لال نیرو کی طرح ہی لگتار تین بار نرندر موڈی کا نام پی ایم کی لسٹ میں سامل ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ بھی صاف ہو جائے گا کہ بھارت کی جنتہ ین ڈی سرکار کے پردرسل سے سنتشت نہیں تھی حالانکہ اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے بپکچ ایک زوٹا ہو پائے گا یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کچھ مہنے پہلے بیہار کے مکہ منترے نیتیس کمار نے بھارت ایستر پر مضبوط گٹھ بندن کی قواعد کی تھی لیکن بی آر ایس اور پھر ٹی ایم سی کی طرف سے تھنڈی پرتکڑیا رہی ہے جب سوال یہ بھی ہے کہ کونگریس اس بات کو منجور کر پائے گی کہ یہ اخیل بھارت ایستر پر پچھلگو بنے گی سنیوار کو پٹنا میں سی پی آئی ایم کے کنویشن میں نیتیس کمار نے کونگریس سے پرجور اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے نیتیس کمار نے کہا ہے کہ کونگریس کی نیتاؤں کو تیجی سے فیصلہ لینا ہے اگر آپ لوگ ان کی سجھاؤں کو مان کر کے ملزل کر کے چناؤں لڑتے ہیں تو پھر بی جی پی سو سے نیچے آ جائے گی لیکن یہ دی ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجیس بھی ایدب نے کہا ہے کہ اس بات سے کتائی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ پر کتنے ڈھبے لگے ہوئے ہیں جہاں یدی آپ بی جی پی کے ساتھ ہیں تو پھر ان کی واشنگ مسین میں دھل کر کے سب کچھ صاف ہو جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ ہندوستان اوام مورچہ کے ادھکچ جیتن رام مانجی کا سنیوار کو ایک بار پھر سے پتر پڑے مچھلک پڑا جہاں انہوں نے بیٹے اور پھر 29 کمار میں منطری سنتوست کمار سمن کو بیہار کا مکہ منطری بنانے کی مانگ کر ڈالی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے سنتوست کمار سمن بیہار میں کسی بھی ان نیتہ سے بہتر مکہ منطری ثابت ہوں گے جیتن رام مانجی نے جہان آباد میں گریب سمپر کی یاترہ کے دوران کہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سنتوست کمار سمن کے لئے مکہ منطری پت کا دعویٰ کیا تھا اور میں اس مانگ پر اب بھی قائم ہوں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ بیہار میں کسی بھی انہیں نیتاؤں کی تو اللہ میں بہتر پی ایم سی ایم بنیں گے لیکن نیتیس کمار کا فیصلہ انتیم میں ہے جہاں میں ان کے ساتھ ہوں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار نے مجھے مکہ منطری بنایا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی میں نے ہمیسا ان کی سرانہ اور پھر سمان کیا ہے جہاں انہوں نے میرے لئے جو کیا یہ کوئی نہیں کرے گا حالانکہ انہوں نے آگے کہا ہے کہ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے مجھے مکہ منطری پد سے ہٹا بھی دیا تھا لیکن مجھے ان سے کوئی سکایت نہیں ہے جتن رام مانج نے کہا ہے کہ اگر وہ دو جار پچیس میں بیہار میں مہا گڑ بنن کرنے اور ترد کرنے کے لئے جس بھی عدب کے نام کی گھوستہ کرتے ہیں تو پھر میں ان کی ساتھ خرار ہوں گا جتن رام مانج نے کہا ہے کہ اب میں ایک پورو مکہ منطری کی روپ میں بیہار کا دورہ کر رہا ہوں اور کیول نتیس کمار کی وجہ سے سرکار کی ہر سبیتہ کلاب اٹھا رہا ہوں میں ان کے ساتھ خرار ہوں گا بلہ ہی وہ مجھے گالی دے دوستو اب وقت ہو چلا ہے آپ کے سوالوں کے جواب کا تو سوالوں کا سلسلہ سرو ہوگا اور جواب کا ابھی سلسلہ سرو ہوگا تو سب سے پہلے سوال لیتے ہیں محمد محفوظ عالم جسے لگتے ہیں کہ بیہار گرام رکھچہ دل کب بحالی کرے گا میں محفوظ بیہار سے تو ابھی اس کا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے جب بھی اپ ڈیٹ آئے گا کے لیوی لائب کے مادم سے بتا دیا جائے گا اس کے بعد اگلا سوال لیتے ہیں یہ لکھتے ہیں مقبول حسین لکھتے ہیں کہ سر پی ایم کسان کا تیروی کسٹ کب ملے گا تو آپ کو بتا دوں کہ تیروی کسٹ بہت جلی ملے گا فروری میں یا پھر مارچ میں اور اگلا سوال لیتے ہیں راجس رام جی کا سے بھی وہیں لکھتے ہیں کہ سر پی ایم کا پیسہ کب ملے گا تو آپ کو بتا دیا جیا ہے یہ انسر ہے کسٹeronوں کا میں ہندو نہ ہوں سب سے پہلے ایک بھارتیوں اس کے بعد ہی ہندو مسلم اس کے بعد اگلا سوال لیتے ہیں یہ ہے Pen Tu giàu ڈیٹ آ convenient کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے نہیں سمجھے سوال نہیں سمجھے اس کے بعد اگلا سوال لیتے ہیں لکھتے ہیں کہ فردوز بھائی یہاں نیتیس کمار اوریجنل فون نمبر اس کا چاہیے انیس سو ستر سے ہی جمین اس کا کاغذات نکلوانا نہیں تو پھر ہمارے گاؤں میں سروے والا مطلب سروے والا کیا آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کو اوریجنل فون نمبر چاہیے نیتیس کمار جی کا تو اس کا فون نمبر برمبرے پاس نہیں ہے اور کوئی دیکھا بھی نہیں سی ایمو کا فون نمبر بھوجن بنانے والی روپیا کب بڑھے گا تو یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں یہ تو بیہار سرکار ہی کہہ سکتا ہے کیونکہ بیہار سرکار کی ہی ہاتھ میں ہیں وہی پیسہ بناتے ہیں جس کا بھی مطلب کی پیسہ برانا ہو جو بھی مطلب کی انڈر بیہار سرکار کے طرف سے کام کرنے والے کرمچاری ہو اس کے بعد ایک بھائی لکھتے ہیں یہ نام نے لکھا ہے لکھے ہیں کہ میٹرک کا فرس ڈیویزن کا پیسہ کب آئے گا تو میٹرک تو ابھی تو ہوا بھی نہیں ہے ابھی تو ہوئی رہا ہے تو پیسہ کہاں سے آ جائے گا تو پچھلا والے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ تو پھر پچھلا والے کا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو مطلب بینک کاؤنٹ دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کے کاؤنٹ میں آ جائے گا دس اے روپیا اس کے بعد اگلا سوال لکھتے ہیں اندل کمار جی لکھتے ہیں کہ کسان کا پیسہ کب ملے گا اب بتا دیا گیا ہے پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کہ کسان کا پیسہ اسی میں نے فروری ہے پھر مارچ میں آ سکتا ہے دوستو سوالوں کے جواب کا سلسلہ یہیں پر آپ روک دیتے ہیں اور باقی آپ کا اگر کوئی سوال چھوٹ گیا ہے تو کل قبر کر دیا جائے گا اگر آپ کا بھی کوئی اور سوال ہے جو آپ نہیں کیے کمنٹو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے سوال کا جواب کل کی ویڈیو میں دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے تو آپ سوال کیجئے بھی اور کل آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا کے لیوی لائب کے مادم سے تو ساتھ ہی آپ کے لئے ایک گجاریس ہے گجاریس یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو چینل کو سبسکر پر کر دیجئے اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فولو کر دیجئے اور پھر اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے تو چلے پھر آگے ڈیلی نیوز کی اور دوستو بات کریں گے کہ تیجسوی عدب نے ایک راججمع کانگریس کی بھومی کا اگر لے کر کے بڑی نصیحت دی ہے انہوں نے کہا کہ جن راججمع چھترے پارٹیوں کا دب دبا ہے وہاں کانگریس کو ان کا ساتھ دیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ انہیں صوب دینی چاہیے دیس میں بپکشی ایک تاکی ضرورت بتاتے ہوئے کہا کہ مکہ منترین نزیس کمار نے دیس ہٹ میں نرڈے لیا ہے جہاں چھترے دل مضبوط ہے وہاں ڈرائیونگ سیٹ پر ان کو بیٹھا دینا چاہیے جہاں کانگریس اور بھاچپا کی سیدھی ٹکر ہے وہاں کانگریس کو مورچہ سبھالنا چاہیے آج کے سمعے میں موڈی پر نہیں بلکہ مدے پر باتچت ہونی چاہیے تیجسوی عدب نے کہا کہ یہ دیس کسی کے باپ کا دیس نہیں ہے جو مسلمان سے ان کا ادھیکار چھین لیں تیجسوی عدب نے کہا کہ یہ دیس کسی کے باپ کا دیس نہیں ہے جو مسلمان سے ان کا ادھیکار چھین لیں بھاچپا کے ساتھ رہنے والے ہریس چندر ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کانگریس سے جلد ہی نرنے لینے کی امید جدائی ہے جہاں سانت ہی کہا کہ بیہار کی دھرتی نے بھاچپا کے ساتھ اسی طریقہ کا کھیل کھیلا جو وہ دوسرے راجوں میں کرتی ہے ہم نے اسے ستہ سے باہر کیا لیکن ہمارا ستہ راستہ اب بھاچپا والا نہیں تھا ہمارے پاس امبانی اڈانی نہیں ہے کہ بیدائکوں کی خرید فروخت کریں گے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس سنبیلن سے نئی رہ نکلے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ راج اس تیرے بی ایڈ پرویس پرکچھا کے لیے آویدن کرنے کی تیتھی جاری کر دی گئی ہے جب بی ایڈ کالجوں اور پھر بیہار کے سرکاری کالجوں میں ایڈ بیچر لینے کے لیے سی ٹی ای ٹی کے جاری پرویس پرکچھا لی جاتی ہے پرویس پرکچھا کے لیے آویدن کی پرکڑیاں بیس فروری سے شروع کی جائے گی آویدن کرنے کا انتیمتی تھی پندر مارچ ہے لیکن دیڈی سے ہو جانے پر سلک کے ساتھ پرکچھا رہتی سولے سے بیس مارچ تک آویدن کر سکتے ہیں دوستو پیار جب پروان چرتا ہے تو پھر انسان ہر بندن کو توڑ دیتا ہے دھرم جات پات کچھ بھی انہیں روک نہیں پاتا ہے لیکن بیہار کے سمجھتے پور سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے سبھی کو حیران کر دیا ہے جہاں نند کو اپنی ہی بھاوی سے پیار ہو گیا پیار اتنا پروان چرہ کی دونوں نے شادی رشا لی یہ معاملہ کا خلاصہ تب ہوا جب بھاوی تھانے میں اپنی پتنی یعنی نند کے اپران کا معاملہ درج کرانے پہنچی جس کا الزام اس نے اپنی بڑی نند پر ہی لگایا جہاں بیہار کے سمجھتے پور جلے کی یہ پریم کہانی ہے جہاں بھاوی کو شادی کے دس سال بعد اپنے ہی چھوٹی نند سے پیار ہو گیا اور پانچ ماہ پہلے ہی دونوں نے گھر میں ہی شادی رشا لی جہاں پتی پتنی کی طرح رہنے لگے اس شادی میں بھاوی پتی بنی نند ان کی پتنی بنی تھی لیکن بیتے شکروار کو آچانک گھر پر بری نند اوصاب اپنے ماہ کے آگئی جہاں اپنی بہن سونی کو اٹھا کر کے لے گئی جس کے بعد بھاوی تھانے پہنچی اور معاملہ درج کرا لیا ہے جس کے بعد اس پریم کہانی کی سچائی سامنے آئی ہے معاملہ بیہار کے سمجھتے پور جلہ کی روسرا تھانا چھتر کے دھرہڑا گاؤں کا ہے جہاں بھاوی سکلا دیوی نے اپنی پتنی جو کی اس کی چھوٹی نند ہے جہاں اس کے اپران کرنے کا معاملہ درج کرانے کو لے کر کے روسرا تھانے میں آبیدن دیا ہے جہاں جس میں سکلا نے بتایا ہے کہ اس کی شادی دوہجار تیرے میں پرمود داستے ہوئی تھی جہاں جس سے اسے دو بچے بھی ہوئے ہیں جہاں اسی دوران سکلا دیوی کو اپنی ہی چھوٹی نند سونی سے پیار ہو گیا جہاں پیار اتنا پروان چرائے کی پانچ ماہ پہلے سکلا نے اپنے ہی چھوٹی نند سونی سے شادی رشا لی جہاں دونوں دمپتی جیون جینے لگے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے اس سادی کی جانکاری اس کے پتی پرمود کو بھی تھی لیکن دونوں کی رجامندی ہونے کے کارن ہوئے کچھ بھی نہیں بول سکا بھاوی سکلا دیوی کا آروپ ہے کہ سکروار دھوپر قریب ایک بجے اس کی بڑی نند اوسعہ دس سے پندرے لوگوں کے ساتھ اس کے گھر پہنچی اور اس کی پتنی سونی کماری کو اپنے ساتھ اٹھا کر کے لے گئی سکلا دیوی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی نند سونی سے بہت پیار کرتی ہے جہاں اس کے بینا رہ نہیں سکتی اس معاملے میں سکلا کے ساتھ اس کے پتی پرمود بھی آیا تھا جہاں اس نے بھی اس بات کی حامی بھرتے ہوئے کہا ہے کہ سکلا کو جو اچھا لگتا ہے وہ ہی کرے وہ اس کے فیصلے کے ساتھ ہے جہاں سوسل میڈیا پر بھی یہ معاملہ اب تیجی سے وارد ہوڑا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ لوگ سبا چناؤں کو دوزاری چوبیس کو لے کر کے ایسا بھی پارٹیوں نے اپنا ابھیان شروع کر دیا ہے جہاں نریندر موڈی کے نیترط میں ینڈیا ہیٹرک کے لیے جوڑ لگا رہا ہے تو پھر موڈی کے ویجے رت کو روکنے کے لیے بیپکچی لام بند تیجی ہو گئی ہے نریندر موڈی کے نیترط میں ینڈیا ہیٹرک کے لیے جوڑ لگا رہا ہے تو پھر موڈی کے وجہ رت کو روکنے کیلئے بیپکچے لام مندی تیج ہو گئی ہے لیکن اس کی راہ اتنی بھی آسان نہیں دکھ رہی ہے جب بیہار کے مکہ منترین نتیس کمار کا تاجہ بیان کچھ ایسا ہی سنگیت دے رہا ہے راج نتیبی دلچسپ چیز ہے جرہاں سوچ ہی کہ کسی پارٹی کا راشتی ایک کنونشن چل رہا ہو اور اس کے منچ پر دوسرے دلوں کی نیتاب بول رہے ہوں جب پٹنا میں چل رہے ہیں سی پی آئی ایمل کا راشتی کنونشن میں ایسا ہی نجرہ دیکھنے کو ملا اس کے منچ پر جریو کے مکہ نتیس کمار بولنے کو آئے اس منچ سے نتیس کمار نے بیپکچے ایک جھٹا کھولے کر کے بڑا بیان دیا ہے بیہار کے مکہ منترین نتیس کمار نے کہا ہے کہ اگر ہم سب مل جائیں تو پھر بھارتے جنتا پاٹی سو سے بھی کم سیٹ پر سمٹ جائے گی انہوں نے آگے کہا ہے کہ میں نے دلی جا کر سونے گاندھی اور پھر راہل گاندھی سے ملاقات کی تھی اب کنگریس کو فیصلہ لینا ہے اور اسے دیری نہیں کرنی چاہیے نتیس کمار کے اس بیان کے ساتھ ہی ایک سوال بھی خرا ہوتا دیکھ رہا ہے کہ آخر کنگریس کیوں بیپکس کو ایک زوٹ کرنے میں دیری کر رہی ہے اس کا جواب کچھ اسی منچ پر دیئے گئے تیجس بھی عدب کے بھاسن سے بھی مل جاتا ہے سی پی ای ایمل کی راشٹے کنویشن میں آر جیلی نتا اور پھر بیہار کے ڈیپٹی سی ایم تیجس بھی عدب نے بھی منچ سمبودھن کیا دوستو بات کرتا ہی کہ مہا سے بڑاتری کے دوران بکسر کے بابا بھرہوش وردھام میں اچانک بھگ درمچنے سے مہلہ سمیت بارے لوگ گھائل ہو گئے جہاں گھائلوں میں چار کی حالات پر گمبر بتائی جاری ہے چاروں کو بہتر علاج کے لیے ہائر سنٹر ریفر کر دیا گیا ہے دراصل مہا سے بڑاتری کو لگڑ کی وصو پر صد بابا برہوش وردھام مندر میں مدراتری یعنی دو بجے رات کی ہی بھکتوں کی لمبی کتارے لگ گئی تھی جہاں پہلے جل چرانے کی ہور میں بھکت بینا کتارے میں لگے ہی گرب گڑے میں گھسنے لگے اس دوران افرہ تفری مچ گئی دوستو بات کرتا ہی کہ بیہار میں موسم اب کروٹ لینے لگا ہے جہاں کراکی کی ٹھن سے مکتی ملنے کے بعد لوگ پتلے سویٹر اور پھر ہلکی وجن کے جیکیٹ میں ابھی بھی دکھ رہے تھے جہاں وہی رات میں پتلے کمبل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی لیکن اب ان کو بھی الویدہ کہنے کا سمیہ آ گیا ہے جہاں تاپمان میں لگاتار برہتری ہو رہی جہاں پٹنا اور بھاگلپور سمیت لگ بگ سبھی جلوں میں اب گڑمی دستک دینے لگی ہے جہاں ربیوار سے تاپمان میں اب اور برہتری ہونے کی سمباب نہ دیکھی جارہی ہے موسم معاملوں کے جانکاروں کی مانت تو اب سبھی اور پھر شام میں بھی تھنڈ کا احساس نہیں ہوگا جہاں پچھوہ ہوا اب واتاورن کو گرم اور پھر نمیر ہیت رہیت بنائیں گی سیمان چل اور مثلان چل میں بھی تاپمان میں برہتری کا سلسل آج بھی جاری رہا جہاں آج اٹھاڑے فروری آج نینتم تاپمان میں دو ڈگری کی بردی ہوئی ہے موسم بیگینکو کے اڈسار اس سمیں پچھوہ ہوا کی گتی مند پر گئی ہے ہمالے چھترے میں پچھمی بچھوپ کی اثر کم ہونے کے بعد سسک پچھمی اور پچھوہ ہوا نرباد روپ سے بھارت کے میدان حصے میں بہنے لگی ہے دوستو آج کا نیوز بس یہ تک کیسا لگا نیچے کمین باکس میں کمین کر کے یہ ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیلوی کیجئے تو چلیے ملتے پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک ہلے جائے ہند جائے بیہار